آپ دیکھ رہے ہیں دی لوکل جنرلسٹ اور اس وقت دی لوکل جنرلسٹ کی ٹیم موجود ہے کلگاتا کے اقبالپور پولیس ٹیشن کے سامنے اقبالپور روڈ میں آپ کو بتا دو اس سے تھوڑی در پہلے ایک خبر آئی ہے ایک سویقتی جن کا نام محمد رشید عرف کبجہ راجو بتایا جا رہا ہے ان کی سنگین حالت میں جو ہے ان کی باڈی ملی ہے دو مہیلائے آئے تھی گھر پر اور لاکر کے ان کی باڈی کو لے کر کے آئی انہیں لے کر کے آئی اور کہی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے لیکن بعد میں جب پتا چلا کہ ان کی دیت ہو گئی ہے کیا ہے پورا معاملہ آئیے پریوار والوں سے ہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں محمد رشید اور محمد رشید محمد رسید نام ہے اس کا ہم آٹو چلا رہے تھے وہ لڑکی فون کر کے میرا وائف کو بولی جو تمرا بھائی ڈرنگ کیا ہے ٹھیک ہے تو کرنے کا بات ڈرنگ کیا ہے ڈرنگ کیا کر کے گر گئے اس کا تو نام ہم کو رکسار رکسار کہا رہتی یہ لڑکی چھے لمبار ہاتھا اکبالپول لین میں ایک ایک سن jeden زندگی بھائی کے ساتھ ڈرنگ کیا ہے ٹھیک ہے Она strengthens موینپور بجار کے طرف میں میرے بھائی کو لے کر گیا صبح کے ٹائم میں اور مجھے فون آیا کہ بھائی تیرا آیا ہے تبیت خراب ہے ہم بولے کہ آ رہے ہیں ہم آئے آنے کے بعد میں دیکھ رہے کہ بھائی ڈیٹ ہو گیا ہے تو رکسار وہ جو لڑکی تھا لگر کے بھائی کو دی آپ کی مر گیا ہے تو اس کو لڑکی چھوڑ کے چل گیا تھا دوبارہ لڑکی کو بولایا گیا لڑکی آیا آنے کے بعد میں وہاں پہ بیٹھ کر کے تھا اس سے ہم بھی پوچھے تو جواب نہیں دے رہا تھا پولیس آیا پولیس لے کر کے چل گیا پی جی میں وہاں پہ ڈاکٹر مر جانے کے بعد میں ڈاکٹر جب بولے کہ ہنے کوئی ڈرینک نہیں کیا ہوا ہے سب سے بڑی بات ہے بول رہا ہے اسپ Theo کرنی کے بعد که تیbr資 ڈاکٹر اس کا نیسا نے یہاں پر لیلا ہوا تھا مطلب کوئی چیز سے مارا گیا ہے اس میں نیلا ہے وہاں پر مارا گیا ہے اس کے وجہ سے اس کا مطلب موت ہو گیا ہے یہ چیز کا ویسا ہے جو رکسار بولکل کے لڑکی ہے اس سے مطلب وہ برابر آتا ہے ہمارے وہاں پر ہاں جی ہاں تو دیکھتے ہیں ہم نے چلو آتا ہے کیا بات ہے نہیں سمجھ میں آتا ہے ہم کو اس کے وجہ سے بار اللہ ڈی ہم سے جھگڑا بھی ہوا ہے ہم بنا بھی کیا ہے لیکن وہ بار بار آتا ہے تو ہم تن آگا ہے چھوڑ دیا ہم ان کو چلو اور کوئی بات نہیں آتا ہے اب اس کا میٹھا بھائی گھر پہ رہتا ہے اس کے ساتھ میں ہی رہتا تھا وہ لڑکی کے ساتھ میں کیا ریلیشن ہے وہ پتہ نہیں ہے لیکن جب اس سے ہم پوچھے تھے تو وہ بول رہے کہ میرا بھائی ہے میرا بہین ہے وہ بول رہا لیکن ایسا کچھ ریلیشن نہیں ہے پتہ چلا ہے پولیس کے سامنے میں بھی بولا ہے پی جی میں ڈاکٹر وہ پتہ نہیں ہے پولیس کو پتہ ہے کیونکہ وہاں پہ بولا ہے کونسا ہوتل میں تھا ہوتل والا بھی جانتا ہے اور وہاں پہ لوکل پولیس بھی آیا تھا جو ہوتل میں یہ میٹر ہوا ہے ابھی تو مطلب وہ لوگ پولیس کو پتہ ہے لڑکی تو کچھ بتانے نہیں مانگ رہا ہے دو لڑکی تھی اور ابھی بھی دو لڑکی پولیس کے ایک لڑکی کا نام ہے رکسار جو چھے نمبر ہاتھا میں رہتا ہے اور ایک لڑکی وہ سننے ملا ہے جی 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 اور ایک لڑکی سننے ملا ہے حسن ساروٹ کا ایک لڑکی ہے تو ابھی دیکھتے ابھی کیا ہوتا ہے میں تو یہ بولوں گا پولیس سے انرود ہے کہ تھوڑا انصاف کر دے انویسٹی کے سنو جی ہاں بس بس یہی چاہتے ہیں اگر وہ صحیح میں رہے وہ لڑکی تو اسے چھوڑ دیا جائے کوئی دکت نہیں ہے اگر غلط میں رہے تو نہیں چھوڑا جائے یہی کہنا چاہتے ہم کیونکہ اگر صحیح میں اگر وہ ہے تو پھر غلط ہو جائے گا اس کے ساتھ بھی اور اگر غلط میں اگر وہ ہے تو اس کے ساتھ کچھ تو ایک انصاف ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں غلط ہو جائے اگر وہ غلط ہے تو اس کے ساتھ غلط ہونا چاہیے یہ بھائی کا فوٹو ہے جو ڈاکٹر دیکھ رہا ہے ڈاکٹر دیکھ کر کے بھولا ہے اس کو چیس میں لگا ہوا ہے اور ایک ویڈیو بھی ہے میں دکھا رہا ہوں یہ بھائی بھائی رہا ہے باڈی ہے باڈی ہے باڈی ہے باڈی ہے کوشت مارم کے لیے دیا گیا میں یہی کہنا چاہوں گا پولیس سے اور اقبالپور کا تھانا کا پولیس الحمدللہ بہت اچھا ہے بات سنتا بھی ہے میں ان سے یہی انورت کروں گا کہ تھوڑا ان ساتھ ملے اور کچھ بھی نہیں اور بہت کچھ ہے سننے ملا ہے کی بول رہا ہے کی مور بھنج میں گیرا ہوا تھا تو وہاں پہ آگر گیرا ہوا رہا ہے تو میں سی سی ٹی پی فوٹیج وہاں کا نکالوں گا اگر کوئی ایسا دکت ہوگا تو بول رہا ہے سوری کھانے کے پاس میں گیرا ہوا تھا جی ہاں جی ہاں آپ لوگ آ کر کے لیے گئے میرے گھر میں کول بھی آیا سب سے بڑی بات ہے اس کے پاس جو موائل فون تھا میرے بھائی کے پاس میں ایک بھی ریکارٹ نہیں ہے اس کے پاس میں سب لنبر ڈیلیڈ ہے کون کیا ڈیلیڈ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سب لنبر ڈیلیڈ ہے مطلب ہوتا ہے نا سب کچھ ختم ہے آخر میں کون کیا مرا آدمی تو نہیں کر سکتا ہے جائرز آباد کوئی نے کوئی کیا ہے وہ ہم پولیس کو دے دی ہے اور اس کے بعد میں جب وہ گھر پہ آیا تو اس کے پاس میں پیکٹ تھا وہ پیکٹ میں اس کے پاس میں ملا ہے تو وہ لے کر پولیس کو دے دی ہے اب یہ کیا ہے نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے پر اتنا تو مجھے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مردر ہے کیونکہ یہ مردر ہے کیونکہ جب ڈاکٹر بول رہا ہے سب سے بڑی بات ہم کیا بولیں گے چیس میں لگا ہے ڈاکٹر بول رہا ہے جب ڈاکٹر دیکھ رہا تھا میں آپ کو فوڈو دیکھا سکتا ہوں ابھی بھی اور دکھایا بھی ہوں ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے آلہ سے وہ بولا ہے ہم لوگوں پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ چیس میں اس کا لگا ہوا ہے لیلا ہوا ہے اس درمیان میں اس کا موت ہوا ہے تو جاہیر سا بات ہے کوئی کسی کو اگر چیس میں نہیں مارے گا تو کیسا پتہ چلے گا تو اسی لئے ہم بول رہے ہیں کہ انصاف چاہیے اور کچھ بھی نہیں باقی اوپر آلہ کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے تھے تھی لوکل جنرلیس اور آپ کو بتا دوں کہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے عمر 46 ور سے محمد رشید عرف کبجہ رازو کے نام سے وہ فیمس ہیں تھوڑا معذور ہیں ایک لڑکی کے ساتھ رخصار نام کی لڑکی کے ساتھ ہمیشہ ان کا کچھ ریلیشن تھا آنا جانا رہتا تھا آج صبح جو ہے نو سارے نو بجے کے قریب جو ہے اس لڑکی کے ساتھ وہ باہر گئے اور رات کے وقت جو ہے نو سارے نو بجے کے قریب جیسے پڑیوار والوں کا کہنا ہے اس پر فیملی میمبرز وہ نو سارے نو بجے قریب وہ لڑکی لے کر آئی انہیں فون کی کی آپ کی بھائی کی جو ہے تبیت خراب ہو گئی ہے شراب پی کر جو ہے بھیوس ہو گئے ہیں وہ لے کر کے آئے جب گھر پہ لوگوں کو جب انہوں ہینڈ آور کیا گیا تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا اور ڈاکٹر سے جب چیک کب کر آئے تو انہیں مرتو گھوشیٹ کر دیا گیا کہا گیا کہ وہ مرے ہوئے ہیں دیتھ ہیں اور چکے ماملہ جو ہے پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور جو ہے ان کی اس وقت جو ڈیتھ باڈی جو ہے اس کے محسپیٹل میں ہے اور پوسٹ مارڈم کے لیے گئی بھی ہے کیا ہے پورا ماملہ اس کے اوپر ابھی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی انویسٹیگیشن آنے کے بعد جو ہے جو ریپورٹ آئے گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرے گی ماملہ کیا ہے نیچرل دیتھ ہے یا مرڈر ہے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کرے گی پریوار والوں کا پریوار والوں کا یہ کہنا ہے انہیں شک ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ گلت ہوا ان کے بھائی کی جان لی گئی ہے پریوار والوں کا ڈیمانڈ ہے کہ اس ماملے پر جو ہے پولیس سٹرک سے سٹرکٹ ایکشن لے اور انویسٹیگیشن کرے اگر جو جو گناہگار ہے اس ماملے پر جو دوشی پایا جاتے ان کے پر سزا ہو اگر کوئی گناہ ہے اگر کوئی گناہ نہیں ہوا اور نیچرل دیتے تو انہیں چھوڑ دیا جائے یہ پریوار والوں کی جو ہے ڈیمانڈ آپ دیکھ رہے تھے لوکل جنرلیسٹ اور پیس ماملے سے جری اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے لوکل جنرلیسٹ ڈیمک کیو بولنا چاہ رہا ہوں اگر بائی دے وے رکسار جو لڑکی ہے اگر وہ سچ نہیں بول سکتا ہے بائی دے وے میرے اس فون میں ایسا ریکارڈنگ بھی ہے اور ایسا ویڈیوز بھی ہے میں نہیں دیکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کسی کے عزت کا سوال ہے اگر وہ سب کچھ اگر صحیح صحیح بتاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بتاتا ہے صحیح صحیح تو میں یہ چیچ پولیس کو دوں گا اور پولیس کو خود سمجھ میں آئے گا کیونکہ مجبورن مجھے دینا پڑے گا میرے اس فون میں ہے ریکارڈنگ بھی ہے اور آڈیو بھی ہے جو بات ہو رہا تھا کس سے کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے میں سب کچھ دے سکتا ہوں میرے پاس آلوڑی ہے اگر یہ چیز قبول نہیں کیا تو صحیح غلط کا فیصلہ اگر نہیں کیا تو میرے پاس میں ہے میں یہ چیز دے سکتا ہوں شکریہ Thank you very much